اور اس کے لئے ہمارے ساتھ ایک پینل جڑا ہے اور اس سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اکلیش مسٹر بھی رہیں گے جو کہ راجنیتک وشش کریں گے کہ آخر یہ جو وپاکش ہے یہ کتنا ایک جوٹ ہے سب سے پہلے میں چلنا چاہوں گا آگے اکلیش سنگی اکلیش مسٹر جی جو ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ گٹ بندن کو کہیں نہ کہیں بکھرتاوا دیکھ رہی ہیں آپ کی سمکر کیا کہتی ہے اجاز جی دیکھئے میرے بہت سے چینلوں پہ میں نے یہ بھی بولا ہے کہ انڈیا یا بی جے پی بھی دیکھئے بہت سارے دل ہیں ان کے لوگوں ان کے یہاں سے بھی لوگ ٹوٹ رہے ہیں شیف شینہ وغیرہ اگلس ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے اگر میں بپکش کی بات کروں جہاں پہ ساری پارٹیاں ہیں تو جرہ پولٹیکل گروپ ڈائنامکس کی بات کریں کہ گروپنگ اور ری گروپنگ کیسے ہوتی ہے ان کے یہاں سب سے بڑی ایک چیز یہ ہے کہ ایک کومن ایزنڈا ایک کومن دھاگا ایسا کون سا وہ دھاگا ہے اور وہ سوئی ہے جس میں کی سارے بپکش کے نیتاؤں کو پیرویا جا سکے تاکہ یہ ایک مالا بنے اس ڈسپیوٹ کے اوپر ابھی بھی ڈسپیوٹ یہ چل رہا ہے اگر انہوں نے یہ ڈسپیوٹ سولم کر لیا ایک کومن ایزنڈا بنا لیا ایک بہت بڑی چنوٹی کے روپ میں اوبریں گے لیکن دوسری چیز آپ کو اور یہاں پہ یہ دیکھنی ہے کہ ان کی جو اپنی بیکتی ہے تو ماتوہ کانچھاہے ہیں دیکھیں پولیٹکس ویدن پولیٹکس کا فارمولا یہاں لگتا ہے میں عوضی جی چاہیں گے کہ ہم پرائیم نیسٹر بنے ہر لوگ چاہیں گے ایون شرط پوار بھی دیکھا جائیں ایس وغیرہ کے کرائیٹیریا پہ تو پرائیم نیسٹر بنے میں بتا رہا ہوں یہ کیسا ہے دیکھیں ایک انار سو بیمار والی جو پرابلم ہے یہ بپکش کے ساتھ بہت بڑی ہے پرائیم نیسٹر کی سیٹ ایک ہے ہر مہینے تو یہ پرائیم نیسٹر بدلیں گے نہیں یہاں پہ دیکھیں کانگریس کیسے بینیفٹ لے سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرے پارٹیوں کی لیمٹیشنز کیا ہے دوسری پارٹیوں نے اپنے پورے کریئر میں سب سے بڑی گلتی ہے جو یو پی میں ہے وہ یو پی تک سمٹے رہے جو بیار میں ہے وہ بیار تک سمٹے رہے کانگریس کے پاس ایک ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے بولنے کے لیے کانگریشن بیدن ابھی سوال یہ ہے کہ یہ گٹ بندن کتنی دور چلے گا آپ کی نظر میں یہ گٹ بندن دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس چیز کی زیادہ پروبیبلٹی ہے کس دینامکس فورسز ایسے بن رہے ہیں کہ یہ گٹ بندن بنے گا دو آزار انیس کے پالے اس کا ایک بڑا سمپل ریزاد ہے راجے شرمہ جی راجے شرمہ جی اکیلیج جی نے ایک پوائنٹ اٹھایا آپ نے سن بھی لیا ہوگا انہوں نے کہا کہ شیف سینہ اور کچھ اور آپ کے لوگ بھی آپ کے انڈیے میں بھی کہیں نہ کہیں آج آپ کا ٹی ڈی پی الگ ہو گیا آج شیف سینہ نے باقاعدہ شیف سینہ کی طرف سے ایک آڈیو ٹیپ جاری کیا گیا جس میں فرنویز کو ایک طرح سے کٹ گھرے میں کھڑا کیا ادھر آپ نے بیہار میں دیکھا ہوگا نیتیش کمار جو کل تک آپ کے ساتھ ہیں اگر دیکھا جائے حالانکہ وہ پہلے سنگ مکت بھارت کی بات کرتے تھے اب آپ کے ساتھ ہیں لیکن وہ نوٹ بندی پر آج سوال اٹھا رہے ہیں کہیں آپ کے یہاں بھی تو بکھڑاو کی بات نہیں ہو رہی آپ کیسے اس کو سمالے کہ کہیں نہ کہیں دو ہزار انیس تک تو یہ ایک ہی منچ پر رہتے دکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دو ہزار انیس تک ایک منچ پر نہیں رہا پائیں گے چناو بھی نہیں لڑ پائیں گے اکھلے جی میں آپ کو بتاؤں بہت سارے وکلپ اوپن ہوتے ہیں میں یہ ماننا چاہتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں 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 ان کے پاس کوئی ایک تو وکلپ نہیں ہے جیسے آج یہ کرناٹک میں ایک منچ پر آ گئے تو یہ دیفنیٹلی جو ہے چاہے بی جے پی ہو وہ بھی اپنے سائیوں کی اتے ساتھ اور دیکھیں گروپ تو دو ہی بنیں گے سارے پارٹیاں ادھر ہوں گی یا ادھر ہوں گی دوسری چیز اور ہے میں بولتا ہوں کہ اگر ان کے بہتر اتنا جبرزر سے ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ سب اکیلے اکیلے لڑتے ہیں تو یہ باگ میں بھی یہ سب لوگ ایک منچ پر آ سکتے ہیں جیسے یہ کرناٹک میں ہوا ہے ہو سکتا ہے سارے جو ہے ریجنل چھترپ لوکل چھترپ اپنی طاقت اس کو بھی دیکھیں چھوٹا نہیں ماننا چاہیے دو ہزار چودہ میں یہ ہوا تھا یہ سارے چھترپ جو ہیں کہیں نے چھترے لے کے الگ الگ گھومنے لگے تھے باقی دیکھا جائے تو زیادہ تر انڈیا لے گیا نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک دیفنیٹلی پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ الگ الگ ہیں تو آپ کے ووٹ بکتے ہیں دو ہزار چودہ میں سب سے بڑا رول اگر یہ ہے تو دس سال کی کانگریس کی انٹی انکیمبینسی کی رہی ہے اور ایفیکٹیب مینیزمنٹ آف الیکشن کیمپیننگ کی رہی ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا میں یہ بولتا ہوں کہ اگر دو ہزار چودہ میں یہ کنڈیشن تھی تو کرناتکہ اور بیہار میں کیا ہوا بیہار میں تو ہمارے پردان منتری جی نے چودہ لاکھ نہیں سوڑی سوڑا لاکھ کروڑ اوپے کا اسٹیج سے ڈیکلیئر کر کے دیا تھا کہ میں بیہار کو پیکس دیتا ہوں پھر کیوں تیسرے نمبر پہ آگئے دیکھیں میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ جو پولٹکس ہے یہ ورڈ کا سب سے کانپلیکس اور تفیس سبجیکس ہے یہاں پہ انسرٹینٹی ہی کہ وہ سرٹین ہے اس کو سمجھنا بہت یہ ایک سینٹیفی پروسیزر ہے دونوں پارٹیوں کے لیے آپشن سیم ہیں ٹھیک ہے ابھی موڈی جی یا بی جے پی کا پڑھلا بھاری ہے لیکن دیکھیں ابھی ہوگا کہ چناؤں جیتنا دوسری چیز ہے وقاس کرنا دوسری چیز ہے کس نے وقاس کیا کس نے نہیں کیا یہ میں نہیں بولنا ہوں لیکن میں یہ بھی بول دوں گا کہ دیس میں سارا وقاس کے اول بی جے پی نے چار سال میں نہیں کیا اس کے پہلے بھی سرکاروں نے وقاس کیا ہے کم کیا ہے زیادہ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ پورا ایک سائیکو سومیٹک سائیکولوجکل وار فیر ہوتا ہے دو مہینے پہلے جب پیمپیننگ چلتی ہے تو آدمی ہر چیز بھول کے اپنے جو ہیں ایموشن کے وسیبوت ہو کر کے وہ جا کر کے ٹھیک ہے موٹ ڈالتا ہے آپ نے ایک بڑے ایمپورٹنٹ بات کہی ہے کہ دو مہینے پہلے جب چناوی کمپین ہوتا ہے تو لوگ ایموشنس میں مددوں کو بھول جاتے ہیں پھر وقاس جو ہے شاید مددہ نہیں رہ جاتا پھر کچھ اور ہو جاتا ہے شاید اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں الگ الگ پارٹیاں راجے شرما جی آپ وقاس پہ جا کے چناو لڑیں گے یا ایموشنس پہ چناو لڑیں گے ہم بہت کانفیڈنٹ ہے کہ ہم صرف وقاس پہ چناو لڑیں گے اور ہمیں ہنڈرڈ پرزنٹ یہ چیز ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ جیس تیری کہ اس کے ہمارے مطر کہہ رہے ہیں کوئی ڈاؤٹ رہی نہیں جاتا ہے ہم لوگوں نے میں آپ پہ بیچ میں نہیں کہا آپ گریمہ منٹین کریں ٹپا گریمہ منٹین کریں آج ہی بیان آیا ہے نتیش کمار جی کا اور خاص طور سے اگر آپ بات کریں پال گھر جو چناو ہورا وہاں پر بھی بی جے پی سے شیف سینہ ناراض ہو رہی ہے اگر کانگریس کہتی ہے کہ ہم گٹ بندن کو دیر تک چلائیں گے دور تک چلائیں گے باسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گٹ بندن زیادہ چلے گا حالانکہ وہ ستتر اور نوازی اور چھے آنوے کو بھول کر بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ایک آپ کو چیز پتا کیسی آر جو گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جس دن راہل گاندی آئے گا اس دن نہیں آنا چاہتا تو پہلے دن جا کے آئے گا آپ لوگوں کو پتا ہوگا دوسرا وہاں پہ سارے میڈیا والوں نے بات کری کہ وہاں کون کس کے ساتھ کھلا ہوگا کس کے لئے بڑا آنکھل کیا گیا کچھ پہلے گیا کچھ پہلے گیا کچھ لوگ لانو یادوں کے ساتھ کھڑے ہونے ترکتے ہی آر نہیں تھے تو جب لانو یادوں کے ساتھ کچھ لوگ راہل گاندی شرمہ جی آپ کی پوری بات سنی گئے آپ کے اعتراض کو بھی ایکسپ کیا گیا آپ نے باسیت صاحب کے اعتراض کیا اس کو بھی سممان دیا گیا باسیت صاحب کو رکا گیا میں آپ سے بھی ریکوست کروں گا تھوڑا سا اب میرے خال میں اکلے جی کو بولیں گے اکلے جی اکلے جی اس بات کو بھی دھیان میں رکھیا گیا لاسٹ راؤنڈ ہے بلکل لاسٹ کمیٹ دیکھیں دونوں کھہموں کے لئے رسک اور گین دونوں کی پوزبیلٹی ایکول ہے اور اس کا ریجن میں بتا دوں بیپکشی کھہموں کو دیکھا جائے تو اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کے لئے کیا ہوگا پولٹکس میں کئی نتاؤں نے یہ بولا ہے کہ کوئی پرماننٹ اسے یہ ششوہ صورت جی نے بولا تھا کہ کوئی پرماننٹ مطر یا دشمن نہیں ہوتا ہے اگر آپ نتیش کمار جی کا دیکھ لیجئے پہلے وہ دوسرے کے ساتھ پھر آگئے اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نہ جائے رام بلاز پاسوان جی کو بھی دیکھ لیجئے انہوں نے بھی کئی پارٹیاں پھلی ہیں تو چیلنج تو ان کے سامنے بھی یہ ہے یعنی آپ کو لگتا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے سمبھاو نہ ہے اگر بے بات کو راجل سنجی سمبھاو نہ ہے